نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ و اہل بیتیکہ یا سیدی یا نور اللہ محترم حاضرین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اِنَّ الصَّلَاطَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا بے شک نماز مومنین پر وقت مکررہ پر فرض کی گئی ہے آج ہم نے جس ٹوپک پر بات کرنی ہے وہ ہے کہ فجر کے فرض پڑھنے کے بعد نوافل ادا کرنا سنتیں ادا کرنا سجدہ تلاوت کرنا یا سجدہ شکر کرنا اور ایسے ہی اثر کے نماز پڑھنے کے بعد اثر کے فرائض پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت سجدہ شکر یا نوافل یا سنتیں یا قضا نماز ادا کرنا تو ان کا کیا طریقہ کار ہے اور کیا ترتیب ہے تو جس وقت ہم فجر کی نوافل پڑھ دیں گے اور فجر کے فرض پڑھ دیں گے ایسا کوئی شخص کے جس کی سنتیں رہ گئی ہوں کیونکہ حکم یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں آئے ہیں اور مسجد میں جواد ہو رہی ہے تو آپ ایک اندازہ لگائیں گے اور اندازہ یہ لگانا ہے کہ اگر آپ سنتیں ادا کرتے ہیں تو آپ جماعت کو پا لیں گے یا جماعت نکل جائے گی تو اگر آپ کو یقین ہو کہ میں سنتیں ادا کرنے کے بعد فجر کے جو فرض ہیں باجماعت پڑھے جا رہے ہیں جماعت کا سلام پھرنے سے پہلے جماعت میں شامل ہو جاؤں گا تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ الہیدہ ایک سائٹ پہ ہو کر سنتیں ادا کریں اور اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائیں جو نماز رہ جائے اس کو آپ بقیہ ادا کر لیں اور اگر آپ کو لگے کہ اگر میں سنتیں ادا کروں گا تو میری جماعت نکل جائے گی تو پھر یہ حکم ہے کہ سنتیں ادا نہ کریں جماعت میں شامل ہو جائیں اور جس وقت آپ جماعت میں شامل ہو جائیں گے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے نماز پڑھنے کے بعد پھر جو آپ کی سنتیں ہیں یہ قضاء ہو گئی ہیں جو فجر کی سنتیں ہیں ان کا چونکہ وقت فرضوں سے پہلے ہے اب پہلے تو آپ نے پڑھی رہی ہیں تو اب یہ ہو گئی ہیں قضاء تو ان کی اب آپ نے قضاء دینی ہے تو فجر کے فرض پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے تک آپ سنتوں کی قضاء نہیں دے سکتے ایسے ہی آپ فجر کے فرض پڑھنے کے بعد اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس میں سجدہ آ جاتا ہے تو آپ وہ سجدہ بھی ادا نہیں کر سکتے اور ایسے ہی اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں کوئی نفل ادا کروں تو وہ نفل بھی نہیں پار سکتا کیونکہ فجر کے فرض پڑھنے کے بعد اس شراق تک کا درمیان کا جو وقت ہے اس میں سجدہ کرنا مقروح ہے حرام نہیں ہے مقروح ہے اور جو مقروح ہوتا ہے یہ حرام کے بالکل قریب ہوتا ہے اس لیے بہتر یہی ہے اور افضل بھی یہی ہے کہ فجر کے فرض پڑھنے کے بعد کسی بھی قسم کا سجدہ نہ کیا جائے اور جو سنتے ہیں ان کو طلوع آفتاب کے بیس منٹ بعد جب اس شراق کا وقت شروع ہو جائے تو آپ اس وقت سے لے کر زہر کی نماز تک ادا کر سکتے ہیں فجر کی سنتوں کی جو قضاء ہے یہ اشراق کے وقت سے لے کر زہر کے وقت تک آپ کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں آپ کا جس وقت بھی ٹائم لگے یہاں تاکہ اگر زہر کا وقت ہو گیا ہے اور آپ زہر ٹائم مسجد میں آتے ہیں یا آپ وضو کرتے ہیں نماز کے راتہ کرتے ہیں اور آپ کی فجر کی سنتے رہتی ہیں ان کی قضاء باقی ہے تو آپ پہلے ان سنتوں کی قضاء ادا کریں اور اس کے بعد زہر کی نماز پڑھیں تو آپ کی قضاء ہو جائے گی لیکن اگر کوئی شخص کہ اس کی سنتوں کی قضاء باقی تھی اور اس نے زہر کی نماز پڑھ دے تو آپ فجر کی سنتوں کی قضاء ادا نہیں کر سکتا اب ان کا وقت ختم ہو چکا ہے اب آپ ان سنتوں کی قضاء نہیں دے سکتے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص سجدہ شکر کرے فجر کے فرد پڑھنے کے بعد اور اثر کے فرد پڑھنے کے بعد دونوں کا ایک ہکم ہے فجر کے فرد اور اثر کے فرد اس کے بعد سجدہ شکر یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی سجدہ کر دیتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق ادا کی یا ویسے دل میں کوئی خیال آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریت ہو جاتے ہیں تو اس سجدہ کو سجدہ شکر کہا جاتا ہے تو یہ ہم نہیں کر سکتے فجر کے فردوں کے بعد اور اثر کے فردوں کے بعد ایسے ہی اگر سجدہ چلاوت آجائے آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں درمیان میں سجدہ آگیا ہے اگر فجر کے بعد ہے تو پھر آپ تلوے آفتاب کا انتظار کریں اگر اثر کے بعد ہے تو پھر مگر غروب آفتاب کا آپ انتظار کریں اور اس کے بعد جو سجدہ چلاوت ہے اس کو آپ ادا کریں اور نفل جو ہیں فجر کے فردوں کے بعد اور اثر کے فردوں کے بعد بھی آپ نہیں پر سکتے اگر کسی کے ذمہ کوئی قضاء نماز باقی ہے کہ اگر کسی کی قضاء نمازیں باقی ہیں اور اس نے ان کو ادا کرنا ہے تو وہ فجر کے فرض پڑھنے کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے اور اثر کے فرض پڑھنے کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے صرف قضاء جو نماز ہے وہ ہم ادا کر سکتے ہیں قضائی دے سکتے ہیں چاہے آپ فجر کے فرضوں کے بعد دیں یا آپ اثر کے فرضوں کے بعد دیں لیکن اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اگر آپ فجر کے بعد پڑھ رہے ہیں تو جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت آپ نہ پڑھیں اس سے پہلے تک آپ جو قضاء ہے وہ دے سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ اثر کے بعد قضاء نماز پڑھ رہے ہیں تو مغرب کے یعنی غروبِ آفتاب کے بیس منٹ پہلے تک آپ قضاء ادا کر سکتے ہیں تو مغرب کے غروبِ آفتاب سے بیس منٹ پہلے تک ہی اگر کسی کی اثر لیٹ ہو گئی ہے تو وہ ادا کر سکتا ہے اگر کوئی اور نفل وغیرہ ادا کرنے ہیں تو وہ بھی کر سکتا ہے اگر قضاء ادا کرنی ہے تو کر سکتا ہے جب بیس منٹ غروبِ آفتاب کے رہ جائیں گے تو پھر آپ کسی بھی قسم کی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے اگر کوئی شخص قضاء نماز ادا کر رہا ہے اثر کے بعد یا فجر کے بعد اور اس نے جو اپنی نماز میں قرآن کی ہے اس قرآن میں کوئی آیت سجدہ آ جاتی ہے کہ اس نے قرآن پاک کی ایسی صورت پڑھی ہے کہ جس میں سجدہ ہو تو پھر وہ اس اپنی قضاء نماز کے دوران سجدہ چلاوت کر سکتا ہے کہ اگر قضاء پڑھ رہا تھا اور اس نے صورہ فاتحہ کے بعد جو ہم قرآن کرتے ہیں صورت پڑھتے ہیں اس میں ایسی آیت پڑھ دی جس میں سجدہ تھا تو پھر وہ اسی وقت ہی اس کا سجدہ ادا کرے گا اور پھر وہ سجدہ کر سکتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوگا دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ادا فرمائے